موسیقی ہلو دوستوں ادھش گیڈ میں پر آپ کا سواگت ہے دوستوں جیسے جیسے ہمارا دیش آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہمارے یہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گھروں سے باہر نکل کے کمپنیوں میں گورنمنٹ میں اور ہر جگہ پہ نوکریاں کر رہی ہیں اور مردوں کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کر کے کام کر رہی ہیں لیکن اس کا ایک اور پریڈام یہ ہے کہ ان کو بہت جگہ پہ سیکشول ہیریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ہمارا دائیت تو ہے کہ ہم ان کو سیکشول ہیریسمنٹ سے بچائیں اور جو لوگ بھی سیکشول ہیریسمنٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کریں اس سے ریلیٹڈ سوال سیویل سرسیس کے جنرل اسٹڈیز پیپر فور میں اکثر آتے رہتے ہیں اور دوہزار انیس میں بھی ایک کیس اسٹڈی آئی جو کی اس ٹاپک سے کنیکٹڈ ہے تو چلیے اب کیس اسٹڈی کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں ایک کمپنی ہے جو کی کپڑے بناتی ہے اور اس کمپنی میں بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں یہ کمپنی بہت دنوں سے اچھا بزنس نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ سیلز جو ہے وہ اس کی پک اپ نہیں کر رہی تھی اس کمپنی نے ابھی ایک بہت ہی ریپوٹیڈ مارکٹنگ ایگزیگوٹیو کو اپوائنٹ کیا اور اس کے بعد میں سیلز جو ہے تیجی سے بڑھنی شروع ہو گئی لیکن جو منیجمنٹ ہے اس کو پتا چلا کہ یہ جو وقتی ہے یہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ میں سیکشل ہریسمنٹ بھی کر رہا ہے کچھ سمیں بعد میں ایک عورت جو ہے آگے آتی ہے وومن ایمپلائی آگے آتی ہے اور وہ کمپنی کے منیجمنٹ میں ایک فارمل کمپلین کرتی ہے سیکشل ہریسمنٹ کا اب جو منیجمنٹ ہے وہ چپ چاپ بیٹھا رہا ہے کیونکہ یہ جو آدمی ہے یہ بہت بزنس لاکے دے رہا تھا اور اس نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا اس کے بعد میں وہ جو عورت ہے اس نے جا کر پولیس میں کمپلین کی اب جب معاملہ پولیس میں پہنچ گیا تو منیجمنٹ سترک ہو گیا اور اس کے بعد میں اس عورت کو بلایا گیا اور اس کے ساتھ میں نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس عورت سے کہا گیا کہ آپ اپنا کیس واپس لے ریجئے پولیس کی ایف آئی آر بھی واپس لے ریجئے اور یہ لکھ کر کے دے دیجئے کہ یہ جو مارکٹنگ ایگزگیٹیو ہے یہ اس کیس میں انوال نہیں ہے اور اس کے بدلے میں بہت سارے پیسے دینے کی بات کہے گئی اب آپ کو اس کیس میں یہ بتانا ہے کہ اس میں کون کون سے ایتھکل اسیوز انوال ہیں اور جو وومن ایمپلائی ہے اس کے سامنے کیا آپشن ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کیس کو اچھی طریقے سے انیلائز کرتے ہیں دیکھیں یہ صحیح بات ہے کہ کوئی بھی جو پرائیوٹ کمپنی ہوتی ہے اس کا جو مکھ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بزنس کرنا اور اس میں پروفٹ کمانا اگر وہ پروفٹ نہیں کمائے گی تو وہ بزنس میں سروائیو نہیں کر رائے گی اور پروفٹ کے لئے سیل جروری ہے کیونکہ سیل سے ہی ریونی آتا ہے اور اس کیس میں جو مارکٹنگ ایگزیگوٹیوٹیو ہے اس نے سیل کو بڑھانے میں بہت زیادہ کام کیا اور اس وجہ سے وہ کمپنی کی نظروں میں بہت بہمول ہے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ایک بات اور بھی سمجھنی ہوگی کہ سیل اور پروفٹ سے بڑھ کے بھی آپ کی ایک جمعہ داری ہوتی ہے جب آپ ایک کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ کمپنی جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے اسی طریقے سے کمپنی کو بھی جو دیش کے قانون ہیں اس کا اچھی طریقے سے پالن کرنا جروری ہے اور اس کو بھی اپنی کمپنی کے اندر سارے ایتھکل سٹانڈرڈ کو مینٹین کرنا جروری ہے جو عورتیں ہیں اگر ان کا ورک پلیس پر سیکشول ہرسمنٹ ہوتا ہے تو اس کی جمعہ دار کمپنی ہوتی ہے کمپنی کو جمعہ داری لینی پڑے گی یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے اور اگر کمپنی اپنی جمعہ داری کا نروہ نہیں کرتی ہے تو اس کے خلاف میں سیریس لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے بہت ہی انیتھکل ہوگا اگر وہ اپنا کام نہیں کرتی ہے اور جو بھی وقتی سیکشول ہرسمنٹ کر رہا ہے وہ قانون کی نظر میں گناہگار ہے جس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے جیل بھیجا جا سکتا ہے اور قانونی کاروائی اس کے حساب سے کی جا سکتی ہے تو چلی ہم لیگل پرویزن کے مانرے میں جانتے ہیں کہ لیگل پرویزن اس ڈائریکشن میں کیا ہے دیکھیں سیکشول ہرسمنٹ اف وومن ایٹ ورک پلیس پریونشن پروہیبیشن انڈریشن ایکٹ دو ہزار تیرہ جو ہے وہ پاس کیا گیا تھا جس سے کی جو عورتیں نوکری کرتی ہیں ان کو سیکشول ہرسمنٹ سے بچائے جا سکیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دو ہزار بارہ تیرہ کے آس پاس میں نربیہ کانڈ ہوا تھا دلی میں پورے دیش میں اس کی بہت زیادہ جو ہے پروٹسٹ ہوا تھا کیونکہ وہ بہت بروٹل طریقے سے ریپ کیا گیا تھا اور اس کے بعد میں یہ قانون آیا تھا تاکہ عورتوں کو پروٹیکشن دیا جا سکے اس قانون کے انترگر جو ہے ہر ایک کمپنی کو ایک انٹرنل کمپلینٹ کمیٹی بنانی پڑے گی اس کو ہر برانچ میں ہر آفیس میں جہاں پہ بھی دس سے زیادہ لوگ ہوں اور وہاں پہ جو بھی وومن ایمپلائی ہے وہ کمپلینٹ کر سکتی ہے ڈسٹرک لیبل پہ لوکل کمپلینٹ کمیٹی بنایا جانے کا پراویدھان ہے اور وہ بلوک لیبل پہ بھی بنایا جا سکتی ہے اور یہ جو کمپلینٹ کمیٹی ہے اس کو سیویل کورٹ کی پاور ہوتی ہیں ایویڈنس اکٹھا کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے تو یہ جو ایکٹ ہے اس کے حساب سے یہ جروری ہے کہ ہر کمپنی جو ہے وہ اپنے ایمپلائیز کے بیچ میں ایڈوکیشن یا سنسٹرائزیشن پروگرام رکھے جس سے کہ لوگوں کو ایویر کیا جا سکے کہ کیسے وہ سیکشل ہریسمنٹ نہ کریں اور اگر کریں گے تو اس کے کیا کیا کونسیکوینسز ہوں گیا اور کوئی بھی کمپلینٹ دے کر کے اگر اس کمیٹی کے سامنے آتا ہے تو اس کی جمعیداری بنتی ہے کہ اس کے خلاف میں ایکشن لے جس ایمپلائی نے بھی ہریسمنٹ کیا ہوا ہے اگر کوئی کمپنی ایسا نہیں کرتی ہے تو اس کے خلاف میں سیریس پینالٹی کا پروویزن ہے اس کے خلاف پچاس زر تک کی پینالٹی لگائی جا سکتی ہے اور اگر یہ ریپیٹیڈلی گلتی کرتا ہے تو اس کے خلاف اس سے بھی جیادہ پینالٹی لگائی جا سکتی ہے اس کا لائسنس کیا جا سکتا ہے اور اس کو بزنس جو ہے کرنے سے روکا جا سکتا ہے بزنس کا جو لائسنس اس کو ڈی ریجسٹر کیا جا سکتا ہے تو اس طرقے سے اس میں بہت سارے سیریس کونسیکوینسز ہیں اور جس نے سیکشوال ہیریسمنٹ گیا اس کے خلاف میں تو بہت سیریس کونسیکوینسز اس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے اب جانتے ہیں کہ اس میں ایتھیکل ایشوز کیا کیا انوالو ہیں دیکھیں جو بھی ایمپلائر ہے جو بھی کمپنی ہے اس کی جمعہ داری ہے کہ وہ پرنسپل آف پیٹرنیزم کو فالو کریں جو کی آپ کا ایک ایمپورٹنٹ پرنسپل ہے ایتھیکس کا کہ جو بھی لوگ اپنی رچہ خود نہیں کر سکتے کمجور ہیں سوسائیٹی کے اندر ان کو پرٹیٹ کرنے کی جمعہ داری ہوتی ہے جیسے پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو پرٹیٹ کرتے ہیں ویسے کمپنی کو اپنے ایمپلائیز کو پرٹیٹ کرنے کی جرورت ہے اور اس کیس میں اس کو جتنے بھی وومن ایمپلائیز سے ان کا آنر اور ان کی اجت کو پرٹیٹ کرنا کمپنی کی جمعہ داری ہے اجت ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی بھی پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا ہے اس لئے جو کمپنی پیسہ دے کر کے کمپنی ویڈرو کرنے کی بات کر رہی ہے یہ بہت ہی زیادہ ان ایتھکل ہے اور غلط ہے اگر دیکھئے ایسے کیسز میں جب ایک سیکشوال ہریسمنٹ کیس ریپورٹ ہو اگر صحیح ایکشن نہیں لیا گیا تو اس سے بہت سارے لوگ انکریج ہوتے ہیں اور بہت سارے کیسز فیوچر میں آتے ہیں اور بہت ساری عورتوں کو اس کا کھامی آجا بھگتنا پڑے گا تو ایمپلائر یا کمپنی کے لیے یہ کیول جروری نہیں ہے کہ وہ صرف پروفٹ پر اپنا سارا دھیان رکھے اس کو اس دیس کے جتنے لاز ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور جو بھی ایتھکل ویالیوز ہیں اس کو بھی فالو کرنا بہت جروری ہے اگر اس کے چھوڑ کر کے اس نے پروفٹ کم آیا تو یہ اللاؤڈ نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وومن ایمپلائی ہے اس کے پاس میں کیا کیا آپشن ہے پہلا آپشن تو اس کے پاس یہ ہے کہ اس آفر کو ایکسپٹ کر لے اپنی ایف آئی آر ویڈراؤ کر لے کمپلین بھی ویڈراؤ کر لے کمپنی میں جو اس نے دی ہوئی ہے اور یہ لکھ کے دے دے کہ مارکیٹنگ ایگزیگوٹیو جو ہے انوال نہیں ہے اس سے دیکھیں کیا ہوگا کہ اس کی جو اپنی ریپوٹیشن ہے وہ پوری طریقے سے برباد ہو جائے گی کیونکہ دیرے دیرے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ پیسے کی وجہ سے اس نے یہ کمپرومائز کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیوچر میں لوگ اس کو بسواس نہیں کریں گا دوبارہ اس کا ہرسمنٹ ہوتا ہے اور وہ پھر پولیس میں جاتی ہے تو اس کی ریپوٹیشن اتنی خراب ہو جائے گی کہ اس پہ ہو سکتا ایکشن نہ ہو اور اس کو یہ وجہ سے اس کو فیوچر میں ہرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگلی بات یہ ہے کہ اس میں جو بیہیوئر ہے لوگوں کا جو شیکشول ہرسمنٹ کرتے ہیں ان کو پروموشن ہوگا اور وہ اور عورتوں کے ساتھ میں ایسا ہی کریں گے اور اس طریقے سے بہت لوگوں کا نقصان ہوگا اور اس وجہ سے یہ جو ہے صحیح راستہ نہیں ہے بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے خلاف میں ایمپلائیز نے جب سیکشول ہرسمنٹ کا کیس کیا تو ان کو جیل جانا پڑا تو اسی طریقے سے اگر یہ عورت اپنے پاتھ پر اڈگ رہے اور ایف آئی آئر ویڈراؤ نہ کرے تو اس کیس میں جو وقتی جس نے سیکشول ہرسمنٹ کیا ہے اس کو عرشت کیا جا سکتا ہے اور اس کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایمپلائیر ہے جو کمپنی ہے اس کے خلاف میں بھی ایکشن لینے کی جرورت ہے کیونکہ جو سیکشول ہرسمنٹ آف وومن ایڈ برک پلیس پرمیشن پرائیویشن ریڈرشل ایکٹ ٹو تھاؤزن تھرٹین ہے اس کے حساب سے جو ایمپلائیر کی جمہداری ہے اس کا اس نے نروہن نہیں کیا ہے اور اس کے خلاف بھی ایکشن لینے کی جرورت ہے اور اس لئے جو وومن ایمپلائی ہے اس کو کبھی بھی اپنے آنر کے ساتھ میں یا ریپوٹیشن کے ساتھ میں کمپرومائیز نہیں کرنا چاہیے اور اس لئے اس کو ایف آئی ایڈ رو نہیں کرنا چاہیے اور اپنا کیس کو پرسو کرنا چاہیے اور یہ جو ہے ایک رائٹ آکشن ہے تو دوستو اس طرح کے سے ہم اس کیس سٹڈی کو لکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنے شبدوں میں لکھیں اور ہم آپ کو اس کا فیڈ بیک دیں گے بہت بہت دھنیوال